ہمیں اسرائیل کے پروڈکس اور فرانس کے پروڈکس ہالینڈ کے پروڈکس باہر کے لوگوں کے پروڈکس بند کر دینے شاہی ہیں جو بلکل بند کر دینے شاہی ہیں میں اس حق میں ہوں لیکن اب میرا ایک پوری قوم پاکستانی سے جو جو پاکستان میں بسنے والا پاکستانی ہے اسے ایک چھوٹا سا سوال ہے میک نونل کی فرانچائزز پاکستان میں کتنی ہے کی ایف سی کی کتنی ہے باقی دیگر برینڈز جو کام کر رہے ہیں ان کے پروڈکس کتنے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں پروڈکس ہیں ہم اپنی روز مارا زندگی میں جو پروڈکس استعمال کر رہے ہیں وہ مجالٹی باہر کی کمپنیوں کے پروڈکس ہیں انہوں نے پاکستان میں جو اپنی فرانچائزز دی ہوئی ہیں وہ یئرلی بیس پہ کانٹرائٹ کرتے ہیں اور یہاں سے یہ لوگ ایک تعداد میں پیسہ باہر انہیں سالانہ بھیجتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے کہلے ایگریمنٹ سائن ہوا ہوئے پاکستان میں بسنے والے لوگ مجالٹی مسلمانوں کی تعداد ہی کی ایف سی میک نونل اور یہ دیگر کمپنیوں میں کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں امپلائز صرف پاکستانی کام کر رہے ہیں جس میں مجالٹی مسلمز آپ کے پاکستان میں کام کر رہے ہیں میں اپنے جیسے عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں آج بند کر دیتی ہیں ان سب کے روزگار کا کیا ہوگا میں توقل کے خلاف بات نہیں کر رہا میرا الحمدللہ اللہ پر توقل ہے لیکن حکمت عملی بھی کوئی جیس ہوتی ہے جب ہم روز مرہ زندگی میں ان پروڈکٹ سے باہر نہیں نکل سکتے تو ہم فوراں سے کہہ دیتے ہیں بائیکارڈ کر دینا چاہیے میں بھی اس چیز کے حد میں وہ بائیکارڈ کر دینا چاہیے لیکن پالیسیز کے تحت اب ہماری عام کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کیا ہمارے پاس آپشن بھی موجود ہے دنیا جو ہے یہ اسباب کے تحت ہے آپ کریں بائیکارڈ کیا آپ نے اپنی کمپنیز یہاں پہ لوگوں کو پروموٹ کیا بزنس کے لیے نہیں کیا ٹیکس پہ ٹیکس ٹھوک کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے ہیں حرام کھاتے رہے ہیں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے اپنی کمپنیز کو پروموٹ نہیں کیا اپنے برینٹس کو پروموٹ نہیں کیا ہم نے باہر توجہ دی تو جب کوئی بھی ایسے باقیات ہوتے ہیں ہم فورا کہہ دیتے ہیں جو ان کی پروڈکس بائیکارڈ کریں ایک تدات تو ہماری وہ کہہ رہی ہوتی ہے جو بینکڈونٹ پھر بھی جاتی ہے کی افسی بھی جاتی ہے کوک بھی پیتی ہے شہل پیٹرول پمپ پہ بھی جاتی ہے کالٹک سے بھی پیٹرول بھرواتی ہے نوڈلز بھی کھاتی ہے اور کتنے پروڈکس بتاؤں دودھ بھی باہر والوں کا ہی پیتی ہے کتنے پروڈکس آپ بائیکارڈ کریں گے مجھے آپ صرف یہ چیز کا جواب دیں سمجھنے والوں کے لئے بہت ساری میں باتیں کر گیا ہوں لیکن ایک چیز کے ریکویسٹر ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد کم از کم غلط پرسپیکٹ میں نہ لے کے چاہیے گا اب میں آپ کو تھوڑی سی پالیسی بتاتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے تھا سب سے پہلے ہمیں کوئی فرینچائز جو چل رہی ہیں ان کا بائیکارڈ کرنے کی فلحال ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ابھی ہم اگر کچھ حکمت عملی کے تحت عملی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں اب کوئی نئی فرینچائز پاکستان میں نہیں بنے گی یہ ہماری گارمنٹ لیول پر یہ کام کرنا ہوگا اپنے پاکستانی برینڈز کو اب پروموٹ کروانا ہوگا ایک اور بھی حل ہے یہاں گارمنٹ انوالف ہو جائے جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے کہ 75% شیئر باہر کی کمپنیز اگر آتی ہیں انڈیا میں کام کرنے کے لیے تو 75% گارمنٹ کے پاس ہوتا ہے تو کل کو ہم پاکستانی اگر 75% باہر کی کمپنیوں کے ساتھ ایسے کانٹریکٹ ہوئے ہیں جس طرح مثال کے طور پر مکڈونل کی 20 پرانچیز ہیں گارمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے 75% گارمنٹ کے پاس ہے کل کو گارمنٹ انہیں آنکھ دکھا سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں وہاں پر لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ ایک پریکٹیکل طور پر ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے یہ دو آپشن تھے جو آپ کے سامنے رکھیں ہیں پاکستانی برینٹس کو پروموٹ کریں پاکستانی پروڈکس کی کوالٹی کو بہتر کریں اور پاکستانیوں کو اس بات کی طرف لے کے آئیں کہ آپ اپنے پروڈکس یوز کریں یہ ایک دم بند نہیں کر سکتے دلوں میں ہمارے بھی تکلیف ہوتی ہے جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ہمیں بھی تکلیف ہے تھوڑی ہے زیادہ ہے کتنی ہے ہمیں بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے جب باہر کے ممالک ہمارے مدینے میں حضور آخری خاتم علمبیہ کی شان میں کوئی غلط بات کرتے ہیں ہمارے دلوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فریکٹیکل طور پر کچھ ہو صرف باتیں نہ کی جائیں سٹیٹس لگا گیا کتنے لوگ پاکستان میں اور دنیا بر میں صرف لگا دیتے ہیں سٹیٹس کی حق در صرف سٹیٹس سے کام آپ کے اور میرے بن جائے گا کبھی بھی نہیں بنے گا ان چیزوں کو سمجھے گا اور پاکستانی پرانٹس کو کوشش کریں پروموٹ کریں پوالیٹی انہیں چاہیے امپروف کریں اور گورنمنٹ لیول پر اور ہمیں ایک بھی بات یاد رکھی گا گورنمنٹ صدرے نہ صدرے ہم عوام اگر صدر جائیں تو آٹومیٹیکل یہ حکمران صدر جائیں گے ہم عوام کو اہد کرنا ہے میں کام کر رہا ہوں میں ایمانداری کے ساتھ کام کروں ہم پاکستانی یہاں سے باہر پروڈکس بجھواتے ہیں لیکن آپ یقین نہیں کریں گے ان پروڈکس کے اوپر made in UAE لکھا ہوتا ہے بن کے پاکستان سے جاتی ہیں میرے پاس کئی ایسے کہلے ایک طرح سے ثبوت موجود ہیں اور کئی پروڈکس جو پاکستان میں بن رہی ہیں ان کے اوپر صرف ٹیگ باہر کے لگ رہی ہیں اور وہ پاکستان میں بگ رہی ہیں یہ حقیقت بتا رہا ہوں اور وہ بہت quality کی پروڈکس ہیں صرف یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی دو نمبری ہیں یہاں پر رہنے والے لوگ دو نمبر ہیں ہمیں اپنے اوپر سے ٹھپا ہٹوانا ہے عملی طور پر کام کر کے نہ کہ صرف باتیں کر کے امید کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں کوئی نہ کوئی شاید کسی نہ کسی کے پلے پڑھ ہی گئی ہو اور مجھے اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا ہے دوسروں کی تو اصلاح کے لیے ہر کوئی نکلا ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے انشاءاللہ دوسروں کی بھی اصلاح کریں گے لیکن اپنی زیادہ ضروری ہے